موسیقی 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 ہیں اچھو سوالے سے گفتو کریں گے پھر آج وزید آدم عمران خان کی سرگوئی میں ادفاقی کابینہ کا اجلاس ہو آٹھ لکافی ایجنڈا تھا جس میں ملکی معیشت کے حوالے سے یہ بتایا گیا خود پرائیم نسل صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ چار سال کے بعد جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس خسارے میں کمی آئی ہے ڈاکٹر عبدالعبیش صاحب نے بھی کہا کہ جو یہ چار ماہ ہے روان مالی سال کے پیشنے سال کی رزبت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے فسکل ڈیفیسٹ ہے اور ٹریڈ ڈیفیسٹ میں بازے کمی آئی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اب عوام کی بلائی کے لئے جو منصوبیں ہیں ان کی رفتار میں تیزی لائے جائے گی ملکی جو نئی ٹیرف پولیس اس کے بھی منظوری دی گئی چلتے چلتے مولانا فضل احمان صاحب بندوں میں موجود تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلامباد اسلامباد سے دھرنا ختم کرنے بعد انہوں نے ملکی جو بڑی اشارہ ہیں انہیں بند کرنے کا پیسلہ کیا تو وہ خطاب کرتے ہوئے بڑا انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ وہ اسلامباد ویسے نہیں آئے تھے اور نہ ہی ویسے اسلامباد سے گئی ہیں ان موقعات کو آج کے لئے ہم اٹھائیں گے جو مہمان شفیت نیزہ شریف کی گفتگو ہیں ان کا تعرف میں آپ تک رہے تو ماری آج کی تنی مہمان شفیت پاکستان طریقہ صاحب کے مرکز رانومہ ہے لیڈر آف ڈی ہاؤس کے سینٹ آف پاکستان میں سینٹ شبی فرا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مل بک دیا ہمارے آج کے دوسری مہمان شفیت سینٹر جاوید عباسی صاحب مسلمی نواز کے آپ کا تعلق ہے سینٹ آف پاکستان کی آپ رکن ہے بہت شکریہ جاوید عباس صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہم کامران مرتضی صاحب جو سینٹ آف پاکستان کے رکن رہ چکے ہیں آپ جیو ای ای ایف کے سینئر رانومہ ان سے بھی تلکل لائن پر گفتو کریں گے وہ بھی ہمیں تھوڑے دل میں جوائن کریں گے شبی فرا صاحب سب سے پہل سب سے آپ کو بہری بہن بلکم فر میکنن ٹو آر شو آپ کا رضی عمل کیا ہے کیونکہ ہم نے سوال چوزی صاحب فیصل وادہ صاحب ڈاکٹر فردوس صاحبہ عمران اسوائی صاحب کے ریسپونسز دیکھیں ہیں ریاکشنز دیکھیں نواز شیف صاحب کے جانے کے والے سے جو تصویر آپ نے دیکھی جس قسم کی ہم دیکھ رہے تھے ایک بات چل گئی تھی کہ ان کا علاج باہر ہونا چاہیے سرکاری بورڈ نے بھی کہا معاملہ کورٹ تک گیا بلاخر اب وہ لندن جا چکی ہیں اور آج رات پہنچ جائیں گے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا حکومت نے انیشلی کہ جب ان کی ڈاکٹرز کی اور جو بورڈ کی اور ان کی ریکویسٹ آئی کہ ان کا علاج یہاں پہ ممکن نہیں ہے تو ان کو باہر جانے دیا جائے اب ہم ہمارے پاس دو چوائشز تھیں ایک تو یہ تھی کہ ہم بلکل بغیر کسی شک کے ہم جو ہے تو ان کو اپنی اگر جس طرح ہماری ان سے سیاسی مخالفت ہے جس لیول پہ ان کے ساتھ سیاسی مخالفت ہے بکاوز ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دورانے دور حکومت میں اس ملک کو کافی نقصان پہنچایا مالی طور پہ اداروں کے لحاظ سے اور کلچر کریٹ کیا جس میں کمیرٹ کا تعلق نہیں تھا اور صرف وفادارین کی بنات پر لوگوں کو نوالا جاتا تھا اب اس میں تو یہ تھا کہ ہم اس میں اپنی اسی جو ہمارا جو ایک ناریٹف تھا کہ جس میں ہم ان کو نہ چھوڑتے باہر جانے کے لیے دوسری چیز یہ تھی کہ پھر اس سے یہ تاثر بھی جاتا اور یہی بات کرتے کہ ہم اپنی دشمنی میں اس کو سیاسی دشمنی کو ہم نے ذاتھی دشمنی میں بدل دیا ہے تو ہمارے لیے ایک بڑی مشکل چوئس تھی لیکن ہم نے دنیا دی طور پہ اسی انسانی ہمدردی کے اس پہ ہم نے ریسائل کیا کہ جی ٹھیک ہے اب اس کے لیے کچھ لوازمات تھی ان کا نام ای سی ال پہ تھا ان لوازمات کو دیکھیں جو کچھ بھی ہم نے کرنا تھا کیونکہ بچہا تو ہے نہیں ظاہر ہے کہ ہم نے جتنے بھی جو قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا تھا اب قانونی تقاضوں میں اگر کوئی رکاوٹ یا کوئی ایسی چیز آئی تو ظاہر ہے ہم اس کو دیکھ ہی رہے تھے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس میں کہ ہم اس کا اپیل کا بھی ایک ایشو تھا کہ ہم آیا اس فیصلے کو جو انہوں نے لاور ہائی کوٹ نے دیا اس کو اپیل کریں لیکن ہم نے یہ کیا کہ جو بھی عدالت فیصلہ کرے تو وہ جو ہے اس پہ ہم عمل کریں گے ذات ہماری پی ٹی آئی میں جنرلی ہمارا اپنا یہ اس میں میں خود کو بھی شامل کروں گا کہ دنیادی طور پہ اس بات پہ ہمیں دکھ اس لیے ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہیں آخر جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ یہاں سے گئے جس طرح شان و شوکت کے ساتھ ہو گئے میں تو یہی کہوں گا برکاوز جس طرح سے ان کا کیول پیٹ جا رہا تھا پھر ان کا جس طرح وہ ہوا تو عام دیکھنے والے کو تو نہیں لگتا تھا کہ کوئی ایک بیمار شخص جا رہا ہے لگتا تو یہ تھا کہ وہ کسی ایک فورن ٹرپ پہ ہیں اور ان کو سی آف کیا جا رہا ہے خیر وہ تو چونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بیمار ہیں تو ایک سوال تو اٹھتا ہے انوار وہ یہ ہے کہ آیا پاکستان کے عوام یہ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لا شعوری طور پہ یا شعوری طور پہ آپ کو ایک سوال تو اٹھتا ہے یا سوالات اٹھتے ہیں وہ کیا وہ یہ ہے کہ آیا اس ملک میں صرف وہی لوگ جن کے جو کہ صاحب سروت ہیں جو کہ صاحب اختیار ہیں یا اشرافیہ سے ان کا تعلق ہے ان کے لئے ایک پیمانہ ہے انصاف کا اور جو عام لوگ ہیں میرے آپ جیسے لوگ ہیں آیا ان کے لئے بھی یہی فیسلیٹیز یہی وہ چیزیں ہوگی تو اس سے بڑا ایک نیگیٹیف تاثر جاتا ہے آپ کے حال میں یہ نکتہ نواشتی صاحب کو بیرنم اجازت دینے پر اٹھتا ہے ایکزاٹلی اوکے جائے دبائی صاحب آپ سے بھی جانوں گا کامانہ صاحب آمد سن رہے ہیں آپ کو بھی بیری وارم بیلکم کیونکہ آپ کے ایک لیگل بیڈراؤن بھی ہے جو شملی صاحب بھی گفت ہوگی آپ کو بھی جزال ہوگی جائے دبائی صاحب کیونکہ آپ خود بھی آپ بیریسٹر ہیں شملی فراد صاحب نے کل پر ایمیس میں مرام صاحب نے بھی ہزارہ موٹر ویس سیکشن کے ستاکے موکے تک درخواست کی تھی سامنے آئی ہیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کچھ اس حال سے آپ کہنا چاہیں گے کیونکہ میں اس پر ایزدانی ازادی اپنی رائے نہیں دوں گا لیکن جیسے شملی صاحب نے کہا کہ جس پر نوازشیف صاحب گئے ہیں جس قسم کا جس کو کہتے ہیں سلائنگ ہاسپٹل جو گل کترے ایویس کا اس پر آپ کیا اس حالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ انواز صاحب دیکھیں یہ بنجاب حکومت کا بورد بنایا گیا تھا برجر بورد ان کی برجر صاحبہ جاتے رہنے ہیں رحمہ سپاستان میں خود پا ہے جی ان کے وغرا کہہ رہے ہیں ابھی شدی صاحبی کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر تو کسی ایک کو بھی کوئی شبہ نہیں تھا کہ ان کی سخت بھی خراب ہے برجر بات انہوں میں مانی ہی آئے بورد میں مانی ہی آئے وہ بورد انہوں میں بنائے گئے تھے اور یہاں صرف عدالتوں کی اندر بھی ایک بورد میں مجھے معاملہ گئے کہ ان سب نے ایک بات پر یہ سارے دازی تھے کہ میاں صاحب کی تو بھی اچھی دیگر لیڈ ہے اور وہ داکٹر جوڑ کے بورد میں آئے چھوڑا انہوں نے بھی ارپورس کی جی سرکاری بورد اب اگر اس پر بات کرے تو یہ بالکل کسی طور پر جائز نہیں ہے چھیک ہمارا ہمتہالے عدالت میں گئے ہیں ہائی کورٹ لاہر میں وہاں سے ہماری بھیل ہو گئی ہے اسلامباد آئیپورد میں گئے وہاں سے ہماری سوڑا سپیل ہو گئی ہے اس کے بعد ہم اسیل کے پاس کہے کہ اسیل سے ان کا نام نکھارا جائے شبلی صورتی حکومت بہت اچھی ہوتی ہے اگر ان کا در بڑا ہوتا یہ چاہتے کہ پاکستان کے اندر بیماری کو پر سیاست نہ کی جائے وہ یہ کہتے کہ اسیل میں آج کا پاکستان کی تحیص میں کبھی بھی نہیں ہویا کہ کسی سے اندرمینتی بورد یا شوٹی بورد مانگا گیا آٹھ پرے رشیل صاحب کہتے کہ جانگی بیدر صاحب سے دو ادار چار میں دو لاکھ کا اندرمینتی سیٹیفیکیٹ مانگا کیا ہماری نظر میں نہیں تھا کہہ رہا ہے بہت پسٹان اٹھایا میں نے یہاں میں نے نعاق بھی کہتا ہوں میں نے فرحہ سمسنہ اپنی کبیٹی میں کہوں گا کہ مجھے یہ بھائر کانون دانا مجھے یہ بتایا کہ کس کانون کے دیچے یہ مانگتے ہیں شوٹی باند صفحہ ادارت میں مانگتے ہیں جب ادارت بیل لیتی ہے بیل رہنے کے بعد اس یہ کانون ہے کو شوٹی باند جتے ہیں جو ادارت مقرک کرے یہ کئی ای سی آل کے دیچے جو ای سی آل کے دیچے یہ روز بنائے گئے ان میں کہیں طور پر بکتے ہیں شوٹی باند کی کل کجاز اب دل آگے ہو چلے گئے نکتا یہ چھا امیر و غریب کے لیے ایک ہی کانون میں اسی پہ آ رہا تھا اب مسئلہ یہ کہا ہے اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی جماعت کیا دے سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر بورڈ بنایا جیا میڈیکل داکٹر نے جو اس پہ زیادہ دکھا تھا انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف سر کا علاج جانا ہی ہو سکتا کیا یہ سیچلیٹی کام آرگی دل پانی کانڈکٹ کو میسر رہے گی اگر اس کے بورڈ بنایا جائے بورڈ بنایا جائے بورڈ یہ بات کہے کہ ان کا علاج پاکستان کے اندر کہیں نہیں ہو سکتا اور بایٹ جائے اور وہ علاج اپنا خود افورڈ کریں گی کہ سرکام نے افورڈ کر رہی ہے جی جی وہ سکر سرکام نہیں دے رہی ہے سرکام نے صرف اجازت دینی تھی اب اپنا علاج اگر بایٹ سے کبھالتا ہے شبنی صاحب کو اختیارہ کسی اور آدمی کو اختیارہ کر رہی ہے کہ میں اگر اس وقت میں علاج پاکستان کے لئے کسی دن پاکستان کے لئے نیجا کیا ہے یہاں پر تقریب لوگ بستے ہیں ان کے علاج یہ ہوتا ہے غمیر لوگوں کو زکام ہو جائے دلخ رو جائے میں کہتا ہوں کہ یہ بات ایساں ٹھیک نہیں ہے عدالت سوپر تو عدالت بھی مانے جا سکتی حکومت عدالت سے بری نہیں ہے ہم نے عدالت سے عجازت لیا ہے دونہ جگہ تا عجازت دینے کے بعد اسے عجازت لیا ہے ہم اپنے علاج کرائیں گے اور علاج کرانے کے بعد سوری طور پر آپ کو اپنے آپ کو یہاں کر سلندر کریں گے ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے کیسز معاف کر دیں ہمارے خلافی جلی کیسز ہیں ان کی کوئی حرشیت نہیں ہے ہمارے سزا سس پہنے کے لئے وہ مسکرانا ہے اگر ان کے لئے مسکرانا بھندہ ہے لیکن آپ کو مسکرانا ہے لیکن ایک بات اس حکومت کی ایک بڑی مہربانی ہے ہمارے پر میں نے توید مہربانی کہ یہ اگر ای سی ایل سے ان کی منصفی یا ان کی خمیٹی نام نکال رہتی یہاں پر اپر 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 احساسی داتے ہو رہی تھی انہوں نے پورا زور لگایا انہوں نے پوری قوات لگائی ہم لوگوں کو کہا رہے کہ ہم کبھی ان کے ساتھ دیل نہیں کر سکتے انہوں نے ہمیں رلیف جاکے اور ادالتوں سے بھیایا کہ کہ ادالتوں میں مرا حق نہیں ہو کہ ہمیں رلیف نہیں مجھے پاس پہنگ میں بھی عدادت ہے ہماری بھی عدادت ہے آپ جو ٹھوٹن سوا چوری صاحب مجھے کیوں نکالا سنے کا محترہ ختم ہو جو ہے نہیں کیوں مجھے دیٹا ہم عدالتوں کے عدالت میں کوئی عادلی جاتا ہے اور عدالت میں یہ ثابت کرتا ہے اور عدالت اس کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ آپ باہر جا سکے تو یہ کہتے ہیں کہ اکھومت کی ریندلی اکھومت کی اکھومت کی اکھومت کی اکھومت پہلی بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر حکومت چاہے تو ماضی میں ایسے آپ کو بہت سے مثالیں ملتی ہیں اگر حکومت چاہے تو ہر طرح کے رکھنے گا سکتی ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سچویشن اگر ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ان کے خلاف کیسز کا فیصلہ آتا ہے تو اس وقت عدالت ان ٹھیک نہیں ہے آج جب ان کے پاس ان کے فیور میں وہ فیصلہ ہوا تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو عدالت سے پوچھا اور ہم نے ہمارا حق بنتا تھا اور ہمیں ادھر سے رییف ملی ہے دیکھیں یہ ٹھیکن چوز آپ کر نہیں سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسا سچویشن تھی جس میں میں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ کچھ ذاتی دشمنی کا تاثر ہو اور نہ ہماری ہے ہماری سہسی افتلاف ہیں ہم اس ملک کو جس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں اور جس طرح اس سے یہ ہے اس میں ان کی بہت بڑی کنٹروبوشن ہے یہ تو بڑی ان کی وہ ہے ہمت ہے کہ یہ آ کے ٹی وی شوز پہ ٹاک شوز پہ اپنے لیڈرز کو اس طرح دفاع کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں جی اگر ہمارا لیڈرز کا دس وی شد بھی اگر کرے تو ہم تو سوال ہی نہیں پیدا اور تو اس کو آ کے ڈیفرنٹ کریں دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ اس وقت نکلنا چاہیے یہ تاثر کیا گیا ہے آپ جس طرح میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ جس شان و شوقت سے وہ گئے ہیں وہ وہ نہیں لگتا کہ یہ ایک وہ شخص ہے جو کہ جس کے کے سیریس الزامات جس کو کہ کنوک کیا ہے عدالت نے جس کو ایک اتنے سیریس اس میں کیسز میں ان کو کنوک کیا لیکن انہوں نے اس کو ایسا بنا کے ایسا تاثر دیا ہے کہ جی یہ تو ہیرو ہیں یہ تو اپنا ان کو جس طرح سے ان کا ان کو خیر آباد کیا گیا یا وہ کیا گیا میرا خیال ہے یہ کہ دیکھیں اصل چیز ہوتی ہے میسیجنگ جو میسیج جو جا رہا ہے نا تو وہ پاکستانی عوام جو کس وقت ان کی دیئے ہوئے توفوں کی وجہ سے ان کی دیئے ہوئی مہربانیوں کی وجہ سے جس سے کہ ملکی ایکانومی کی یہ حالت ہے اس کی جو ہے تو اس کو ایک قسم کا ایک قسم کو سیلیبریٹ کر رہا ہے فضل عمان صاحب کی جو کے نمائندے بھی ہیں کامان صاحب آفتا والیکم والیکم السلام جی کامان مطلع صاحب بتائیے گا شبلی فران صاحب کہہ رہے ہیں کہ میسیجنگ آج جسا نوازتی صاحب گئے ہیں آپ نے ضرورتیں ویڈیوز دیکھی ہوں گے اگر کہ جو جالیدہ بائی صاحب کی بات بکل ٹھیک ہے چودہ رکنی سرکاری بورسہ جنہوں نے کہا کہ بہت علیم ہے ان کی تشریف کیلئے ان کی جو ٹیسٹ ہے وہ لندن سے یا امریکہ سے کرائے جا سکتے ہیں یہاں ان کا علاج نہیں ہے آپ کیونکہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں کل پرائیم سٹر عمران صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آلہ دیا کرولہ دا کرنا چاہیے کہ یہ تاثر زائل ہو جائے کہ امیر کے لیے علیدہ پہمانہ انصاف کر غریب کے لیے علیدہ اور اس کی مثالیں بھی انہوں نے دیم پہلے تو میں آپ اس حوالے سے رہے لینا چاہوں گا اس کے بعد پھر جو آج حضر عمران صاحب نے کہا کہ آپ لوگ اسلامباد سے ایسے نہیں گئے اور کچھ ایسی یقین دہانیاں کروائے گئیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے درما اٹھایا اس کا بھی جواب دیجئے گا جی گوئے اس کا بھائی متضر تھا بات یہ کہ دیکھیں یہ جو ریمان صاحب گئے ہیں آپ تو یہ جو لکی ریپیٹ رہے ہیں یہاں صاحب وہ تو انہوں نے کچھ سٹیلٹیٹ کیا ہے جانے میں اچھا ہم سارے جو ہے وہ اس نظام کا حصہ ہیں اس نظام کا آپ کیا سکتے ہیں کہ ایک جاری نظام ہے ان کی اپنی جو نا وہ حصہ 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 ہے وہ پیش ہو کے وہ کہتی رہے ہیں کہ وہ آجی بیمار ہیں اب جب اس کے بعد جب اس کو گھوٹ نے پرمیٹ کر دیا تو اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو اس طرح سے جو رو سے ہی ہیں جو نا کہتی چٹ کے گئے ہیں تو اب یہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں یہ ظاہر ہے یہ جو ڈاکٹر سے جو بوٹ تھا تو بوٹ بھی شاید کا اپنا کام سکتے تھا تو وہ جب بوٹ نے اب پرائیٹیز کو اس نے رکمنٹ کیا ہے راستی رکمنٹ کیا ہے اگر یہ بات یہ ہے کہ اس میں جانب وہ گورنمنٹ کہیں نہ کہیں جانب یہ آدارے کہیں نہ کہیں پہ جانب انہوں تھے یا ہیں اور اس میں آگر وہ بیمار ہے تو اس کا حق بہتا ہے بلکہ پاچستان کے مام شہریوں کا حق بہتا ہے کہ انہوں نے جس کمپلشن کی طاعت بھی کیا ہے اگر غلط دوں گا جس کمپلشن کی طاعت بھی کیا ہے تو پھر وہ کمپلشن کی طاعت بھی کیا ہے کمپلشن کی آتنی جس میں آپ کو جو ڈاکٹر کیا ہے یہ کیا ہے ہمینیٹریل گراؤنس پہ کیا ہے یہ کمپلشن ہے یہ سب سے بڑی کمپلشن ہے اس میں تو سب سے اس پر ان کو سلام دینا چاہیے سلام کرنا چاہیے کہ انسانیت کے لاتے جو ہے وہ کسی کو پھر باہر پر جو ہے جائے تو پھر تو اس کو بات مکلہ بھی کرنا چاہیے پھر اس بات کو یہ نہیں بار بار اتریف نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں وہ جو ڈاکٹر کیا ہے یا یہ امپریشن نہیں دینا چاہیے یہ آج ہی کیا پھر جو ڈاکٹر کیا رہی ہے یہ کمپلشن یہ اپنا کنفیشن ختم کرنا ہے اس بات سے وہ قائم ہو جائے کہ وہ بیمار سے یا نہیں سے اب یہ ان کو آجے لوگ آگے کہتے ہیں بیمار سے آگے کہتے ہیں کہ نہیں اس کا حضر جو ڈاکٹر کیا بھی ہو رہا ہے وہ اس کی گورنمنٹ کے حوالے سے اس کی تاثر فائر ہے وہ عدالتوں کے حوالے سے اس کی تاثر فائر ہے اور لوگ جو ڈاکٹر اگر عدالتے ہیں اگر ان کے اوپر ایک عذاب انصاف کیوں پر جو ڈاکٹر آپ کا اعتماد ہے اعتبار کائن ہے تو معاملات جو ڈاکٹر اگر وہ چلتا ہے اور اگر آپ تک جو ڈاکٹر بن جاتے ہیں کہ آپ عذاب انصاف کو اگر شیئر کر رہے ہیں تو فرائلٹی مہینی جو ڈاکٹر آپ کی اقومت بھی جو ڈاکٹر خراب ہوتی ہے اور سارا ساری دیاست خراب ہوتی ہے تو جو کچھ بھی آپ نے کرنا تھا جو کہنا تھا وہ پہلے کرتے آپ کی اجمائی طور پر کرتے آپ کی اداریات کے طاعت ہونے چاہیے تھے آپ کو خود جو ڈاکٹر جو آپ کی گارمنٹ تھی وہ ایک ریش تو ہونی چاہیے تھے اور اس کے بعد آپ کو پیسہ کرنا تھا اگر وہ بیمار ہے تو کہیں بہت اچھا ہے اگر وہ بیمار ہے تو پھر آپ نے خود جو ڈاکٹر کیا ہے اور اس کے زیادہ جو کچھ آپ کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اس جو اب سارا ساریمان صاحب کیا اور اسے بتا دیں کیونکہ اس سکت اب انوالتی ابھی بھی انوالڈ ہیں وہ کہتے ہیں بیہتے نہیں گئے آج زمانی سی گفتو کر رہے تھے اس حالے سے بتائیں گے کیا آپ لوگوں کو شورس کے لیے جس کی بنیاد کے آپ لوگ اسلامباد سے گئیں آہ دیکھیں لوگی اشورنس کا جو میرا لیول ہے پارٹی کے امپر میں اشورنس کی بات تو کوئی نہیں جا سکتا حغیث کہ اس میں جو چیز ہے جو چیز ہم نے گین کیا ہے کیا گین کیا ہے اس حالے گین ہم نے کیا ہے کہ جو کچھ امارا تو نیراتیب تھا وہ ہم نے پورے بوئیس میں کلالا دیا تھے تو آپ کے چینلز سے آپ کی تمام جتنے بھی چینلز ہیں اس میں ان لوگوں کے خلاف اگلی نہیں اٹھایا سکتی تھی جن کی خلاف آج بہر آسکتی اٹھائی جا رہے گیا اگر ان کے خلاف اگلی ضائعی اٹھائی جا رہے گیا اور اس کے بعد اگر آئندہ کے جئے بھی اپنے کم پوری بھی کرنے اور اس کے بعد بھی جو اگر وہ اتارے جو اٹھائی جو اٹھائی کر دیں اس کے بعد آجائیں نرخہ لیٹھیں بڑی کوئی چیز میں کھو نہیں سکتی اور ہم سب کو اس بات پر پاکستان کے لیے پاکستان کی ترکھی کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اس بات کے پر پہنچنا چاہیے ایک نیا جو نا ہم کو اپنے پاکستان کے درمیان ایک نیا جو نا چاہتا ہے اپنے اموکریسی ہونا چاہیے کہ آئندہ جو نا یہ اگر آپ جو نا وہ بھنی کریں گے جو چیز کے آئے گا وہ اس طرح حق ہوگا کہ وہ پانچ سالو تک پورے کرے اگر آپ یہ اچیزمنٹ ہے یہ نا اپنے اپنے ڈیویلپر دیا تو آپ کی اچیزمنٹ ہے میں بات کی اچیزمنٹ اس کی بارے میں میں بات بھی کرتا میں اس پارٹی جنبر کے اچیزے کے اس کے پر بات کرتا چلے میرے ساتھ رہے گا شبی فراز صاحب یہ جو کتا ہے کمفیوجنز پائی جاتی ہے آپ تو لکیر پیٹنے والی بات ہے کہ میسیجنگ کیا ہے میسیجنگ ٹھیک غلط تھی آپ لوگوں نے خود سے فیصلہ کیا اپنے اون کریں اس کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تو کر رہے ہیں یہ اگر یہ کہنا کہ جی کیابنٹ میں کچھ مخالفت تھی کچھ نہیں تھی تو یہ تو ایک میں تو اس کو بڑا اس میں بڑی پرائیڈ لوں گا اس بات میں کہ ہماری پارٹی میں ہماری کیابنٹ میں اتنی وہ ہے کہ وہ جس چیزوں سے اگری نہیں کرتے ہو ذری نہیں ہے یہ کوئی آسان فیصلہ تھوڑی تھا مطلب ہے کہ we are not talking of just of human being ہم تو بات کر رہے تھے ایک ایسے شخص کی جس کا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے اس ملک کو بڑا نقصان پہنچا ہے ہم تو ایک ایسے شخص کی بات کر رہے تھے جو کہ اپنی اس کی وجہ سے جو اس کی مال و دولت ہے اس کی بنیاد پہ وہ جو ہے تو باہر جا رہا تھا ورنہ کتنے لوگ ہیں میں آپ کو بتاؤں امران خان جب گرے تھے پیس فٹ سے اوپر سے نیچے گرے تھے اور وہ ایک مریکل تھا کہ وہ بچ گئے تھے تو وہ کیا ان کے تو زیادہ تعلقات ہیں انگلینڈ میں ان کے تو زیادہ ساری دنیا ان کو جانتی ہے انٹرنیشنلی وہ کیوں گئے وہ تو سیدھ اسی اسپطال میں گئے جو کہ انہوں نے بنایا تھا شوکر خانہ میں انہوں نے اپنا علاج کیا تو بات یہ ہے کہ یہ چیز کہنا کہ جی ہمارے آنکھ انفیشن تھی بلکل نہیں دیفرنس اوپینین ضرور اور جو کہ میں سمجھتا ہوں میں اگر کہتا ہوں کہ میں بڑے فکر کے ساتھ کہتا ہوں اس کو پبلک ہونے سے ہی دیفرنس اوپینین وائی ناٹھ وائی ناٹھ پیپل شیڈ لو کہ یہ کوئی رو بوٹس نہیں بیٹھے ہوئے اور پرائیم مینسٹر جو ہے اس کی اجازہ دیتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ وہ فیصلہ کرے تو وہ ایک مشاورت کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیکوریشن پیسز بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے مشورہ کیا اور انہوں نے جو ہے بینگا لیڈر انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا بیسٹ آن ویٹیور وز ان فرنٹ آف ہم جو آراکی صاحب کو ذہن لے کیا اور تو لیڈرئیشپ تو یہی ہوتی ہے جائے ربائی صاحب نواشری صاحب کب علاج جو ہے وہ ہارل سٹریٹ کلینک میں ہوگا یا امریکہ جائیں گے اب نون لے کیا اب اس وقت تو جو صدر ہیں نواشری صاحب وہ بھی باہر ہے اور جو قائد قائد نواشری صاحب بھی اب آپ کی پارٹی کا جو وہ مضامتی بیانیاں تھا وہ کم ہو جائے گا ٹون ڈاؤن ہوگا نئی نیا سیاسی بیانیاں سامنے آئے تھا میں آپ کو سوال پہ آتا ہوں شبیلی صاحب نے کہا میں سمجھوں کہ حکومت میں پوری طرح روڈ اٹھ آئے حکومت کے لئے حضاتوں کے پیچھے چھپی ہے پھر یہ نیت کے پیچھے تین جن تک چھپی رہی ہے کہ میں رپور دے پھر میں نے ایک نئی بات کی کہ سات آرہ بل پہ کے ایڈرین اٹھ بونڈ دین جتے جا سکیں گے ہم نے کہا سارے شاہر قانونی اور ظاہر آئینی جماند ہے تو کسی طرح روڈ پوری نہیں کریں گے ان کا کوئی حسار بیجنے میں نہیں ہے یہ میں نے پوری اپنی کوشش کی دی یہ رکنے کی لئے چیکنے کا بس چونکہ یہ ان کا میں نے سام آدھ ایکوڈ مخالقہ دی میں نے جیسے نیاب نے کس پر میں نے مخالقہ نہیں کی تھی میں اس بات پر نہیں کی میں سام آدھ ایکوڈ میں موجود تھا میں اسے لہر آئے کوڈ میں موجود تھا هذه ہے ذریعہ نے نے سام آدھ آئی کہ نے نے مجودarin کا طرح لئے کوئی ہے ان کے لوگوں نے کہا ہم پوری کام کرے کہ اسی بات سیریس ہے بات سیریس، بیمار ہیں انہوں نے کہا کیا کہ آپ جمعہ ہر tile میں کیا جید ہم اور اپنے رحمت ہیں ان نے اس سام آنسان، ان کے اندارئے وراہ کیاتے جائے کہ پاکستان کو نہیں کے لئے ان کے لئے انہوں نے کہا نے اس آنسان لاکھ پاکستان نہیں کے لئے یہ ہم نے کہا ہے کہ وہ حکومت نہیں کہا ہے وہ نواز دیو صاحب بھی جانت چاہتے ہی نہیں تھے انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا گیا کہ وہ جانت چاہتے ہوں ایسے لگ رہے ہیں کہ کہ جانت چاہتے ہیں ست کے دن سے بتائیے آج میں محسوس ٹلک میں آج میں جانت چاہتے ہیں جانت چاہتے ہیں کہ اب جب بود ان کا بنایا ہوا بود میں ان کی منسلہ ساتھ ہے ساعت باہرمی نسو پاکستانی کہتے ہیں کہ ہمارے بود میں جو ریکمندیشن دے چل کس میں رہتے ہیں جہاں کس میں رہتے ہیں اب اسی باتت کرنے کا فائدہ نہیں ہے ہی کو ہاں آپ نے اپنی پورید کا ساتھ ارہ ورپیہ کہ یہ کیوں مانگ رہے تھے یہ ساری جنرے میں آج خط لارا رہا ہوتا ہے عمران خان صاحب جاؤں نہیں جاتا میں نے ان سے یہ پیسے نکلوارے ہیں جن کی عادت تھی ہم نے ان کو پچاس رپے کا جو بیانے ہلٹی ہے ہم کہتے ہیں کہ پچاس رپے کا بیانے لفیر بلتا ہے لیکن آپ وکیلہ کہتے ہیں اس کو کنٹنٹ ہو جائے کیا کرنا آئے تو وہ کنٹنٹ کو بیانے لیے ایک ہوتے ہیں اگر آپ کو سمجھا رہے ہیں جب ہم نے پیسے بیل دی ہوئی ہے ہم بیل پر جا رہے ہیں بیل پر جا رہے ہیں کہ پیسے بیل ختم ہوئی تو ہمیں آنا ہی آنا ہی ہے نیا نواز دیر سب اس وقت پر جائے تھے جب ان کے خلاف یہاں پیس فائن ہو گیا تھا سباہ ہو گئی تھی کہ مجھائے تھے انہوں نے آکے فائن کیا شہباز بھی سب گئے اللہ تعالیٰ نیا صاحب اس سے دے پہلے ہمارے خواہ سے کہ ان کو یہاں پہل کروں گا علاج شروع ہو گا یہ وہاں کے ڈاکٹر فائتہ کرے گے کہ ان کو زندان میں علاج کرنا ہے یا ہمارا فیالہ بیانیہ ہے وہ عامتی تھا ابھی تک نوازتی تھا اس میں کوئی بدلاؤ آئے گا شکت آئے گی سوال یہ ہے ہم کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے وہ کہتے تھے اس ملک کے اندر سریعہ ریلکشن ہونے چاہیے اس کے نتیجے میں ایک حکومت قائم ہونا چاہیے وہ حکومت پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرے آج جو منغائی کا طفان ہے آج جو دورداری ہے آج جو گود گوورنیس کا ایشو ہے آج جو لوگ مارے مارے بھوم رہے پاکستان کے اندر صرف چاسی ورکت نہیں کوئی آپ پوچھنا آپ اپنے لوگوں سے پوچھ لیں مینیہ سے پوچھ لیں آج پاکستان کے اندر جو ماولہ دکٹہ کے لئے میں بھی دیکھنے دیکھا تھا کیا مہل کس رہا تھے بردد بھی لیدہ تقویم نہیں کر سکتا آج پاکستان کے لئے میں مرشتر صاحب جاتے ہیں میں سب کو اندر کروں گا میں ان کے بھرک کروں گا میں ان کے دلوں میں میڈیا آپ کا میڈیا ہنسے سے آپ پوچھتے ہیں آج اس کی کیا سرکال ہے پاکستان کے کہاں دیکھے جا رہے ہیں پاکستان میں جو لوگوں کے بھارے پوچھے تھے ہمیں چھوڑے ہم اچھے ہیں بروے میاں پاکستان کے بنانے دارے تھے نہیں کہ گروبت کا ہم خاتم کریں گے منگائی کا آم خاتم کریں گے براسل کام خاتم کریں گے بروزگائی کا آم خاتم کریں گے آج ہی کہ ہم چھک کریں گے آج پاکستان کی تاریخ میں آپ کو کبھی Johann kudha جانا ہوگا اور وہاں گا آپ بائے نکلے اور لوگوں سے کوچھیں گے پاکستان کے لوگ ان کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں یہ آپ آپ نے آپ کی ہزارہ کی موٹر لیٹ ابھی تگیئے کو پی این صاحب نے پتا کیا وہاں آزم خواتی صاحب موجود تھے میں کیا میں نے میں نے کہا کہ ایک گمرا بجے کہل گئے کتنی 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 اس سے بری قیامت میں نے رات میں شو میں کہا یہ قیامت آگئی ہے کہ بی ای تی کا منصوبہ ہاتھ سالوں میں یہ ایک سم نے جنا چکے ایک موٹر میں وہ تو میہنو آسین صاحب میں کمل کر کے گیا تھا کہ میں نے اس پر ایک صاحب اس نے اس پر ڈیلے کیا یہ کمل کی کہ ہم اس کا احساس پتا کریں انہوں کو بلا سکے ایک پیسہ ہی سے خاتن ہوئی ہے یہ وہ کوفہ تھا یہ وہ معاملات ہے اس بلک میں جان نماز بیو نے بتایا یہ تو پیل نہیں بنا سکتے ہیں یہ موٹر نہیں بنا سکتے کامرا سکتے ہیں یہ جان اکھا ہوتا ہے بران خان سکتے ہیں کہ نماز بیو کا سامنامہ ہے تو انہوں کی تریف کرتے تریف کرنے سے بغیرہ انہوں نے غصہ دکالا مولانا فضل عمان صاحب پر بھی کہا کہ وہ برمتے اور انہوں نے کہا کہ جو ان کی انٹیگریٹی ہے وہ قویسٹنے بل ہے اور جو ہے مولانا صاحب نے بلکہ انہوں نے تو نام دیا کہ ایک سرکس شو تھا اسلامباد میں جو دھرنا ہوا تو آپ نے اس بات سے مجھے جواب دے دیا کہ کوئی چوڑری پرگیز رائی صاحب بھی اپنے نشتی انٹریوز میں کہہ رہے تھے کہ کوئی بات امانت ہے فضل عمان صاحب بھی آج کہہ رہے تھے آپ اتنے بے خبر تو نہیں ہیں جیتنا آپ اس وقت بیان کر رہے ہیں کامران صاحب دیکھئے فرمان صاحب جو کچھ بات کر رہے تھے تو فرسٹیشن دکھا رہے تھے اچھا وہ فرسٹیشن کی فرسٹیشن درمہ اقافتہ انہوں نے آج چیز ساتھ باہر چلے گئے آپ کس چیز کی فرسٹیشن یہ یہ تو فرسٹیشن سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تو دک جنوں کو اچانک شرچی پر چلے گئے اس کے پاس باہر آئے ہیں اس کے پاس کسی پر پرس رہے ہیں کبھی کسی پر پرس رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو پرابلم ان کو ان کے اندر کو پرابلم کر رہی ہے تو وہ بھی باہر آ جائے گی کہ یہ کیا پرابلم کیا ہے باہر ہے یہ نامدہ چھپنے کا تو نہیں ہے نا یہ نکل آئے کا باہر آ جائے گا کہ کیا فرسٹیشن کیا ہے ان کے ساتھ بھی پارٹی ہیں آپ نے چوئی صاحب کی باڈی لینگویج دیکھنی ہوں گی ان کے ساتھ آپ آئندہ رویہ دیکھ لیا ہوگا ان کے ساتھ رویہ ان کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا جو ان کا شکریہ کیا ہے ان کی طرف سے آ رہا ہے تو ظاہر ہے یہ کچھ نہ کچھ چھو اس طرح سے آ رہا ہے پھر اسی طرح سے ہمچین نے وہ کر دیا اسی طرح سے چیئرمن سنت نے کر دیا چیئرمن سنت جو نا وہ آپ پارٹی کرتے ہیں آپ کو چھتا ہے نا جی 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 پلکستان عوامی پارٹًھرا ہاں یا ہاں یہ جو لیکشن سنت سے بس پر لے پنتھانے پڑی تھی جو جو وہ انہوں نے بھی کہہ دیا اور وہ وہ بھی جو کہہ رہے ہیں کہ تو یہ سارے آپ کے دھرنے کے کمالات ہیں جس سے آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا اس پرکپے جانا وہ کہہتے ہیں کہ آپ کو فیدہ ہوا نہ ہوا جعید اپائید صاحب کو لگتا ہے فیدہ پڑی تو تو تم کہ کمالا کرے ہو یہ کمالا جو نا وہ کس میں کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے مجھے یہ سارے جو نا حالات کی تبدیلی یقیناً موجود ہے اور تبدیلی کو جو ہے وہ غام خان صاحبی فیل کر رہے ہیں وہہر کرے یا نہ کرے مانے یا نہ مانے وہ تبدیلی کہیں نے کہیں کہیں کہ وہ جود ہے اور وہ اکھل کے سامنے مہینے دو مہینے کے انتر آ جائے مہینے دو مہینے کے شبلی پھراسف کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے پائمیسٹر غام خان صاحب کی آپ لوگوں کی ملکے جو پولٹیکل سیناریو یہ چوری فریز علیہ صاحب کی جو نشری انٹرویوز ہیں اس کے لوگ بہت سے مانے دیرہ گھر چلنے نے کہا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ علائی ہیں اور اس میں کوئی چیت جو ہے وہ آرے نہیں آئے گی لیکن انکلیم پاکستان کیونکہ آپ لیٹر آپ دی ہاؤس سینٹ میں چیئر میں سینٹ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ نوازکری صاحب پاسر ضربائی صاحب کے علاج کیلئے وہ حکومت فسلیٹیٹ کر رہے ہیں نوازکری کو دائر جانے دے جی ڈی اے کی بات بھی کی جا رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ تعبیر کر رہے ہیں کہ پائمیسٹر کا جو لہجہ تھا تلخ تھا جو دن چھٹی بھی کیا جب میں نے چھٹی کی تو لوگوں نے باتوں کا بکنگر بنا لیا کیا اس کی ایکسپلیشن دیں گی کیوں اتنے ہاش ہو رہے تھے دیکھیں دیکھیں وہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خان صاحب نے کل باتیں کی وہ ہمیشہ وہی باتیں کرتے ہیں پتہ نہیں کیوں یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی انہوں نے نئی بات کیے وہ تو ہمیشہ اپنا ان کا سٹینڈ بڑا مستقل رہا ہے کہ جس طرح سے اب جعوید عباسی صاحب یہ ان کی پارٹی کے اولیزان جب بات کرتے ہیں مہنگائی کی تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے بڑا غصہ آتا ہے سچی بات ہے بلکل آپ مجھے بٹائیں جس ملک کو اتنا کرزوار چھوڑا ہو جس ملک کی کرنسی کو اٹیفیشلی انہوں نے اوپر رکھا ہو جس ملک کی ریزرگ آدھے انہوں نے اڑا دیا ہو اس کرنسی کو اٹیفیشلی مینٹین کرنے کے لیے اس ملک کے لیے جہاں پہ انہوں نے امپورٹس فری کر دیا ہو سسپی کر دیا ہو اور جو نوکل ہے انڈر ایسلائزیشن پہ انہوں نے زیرو کام کیا سرکولہ ڈیٹ یہ چھوڑ کے گئے ایک اشاریہ ساتھ ارب کھرب روپے کا اکانومی میں ڈیفیشٹ چھوڑ کے گئے انیس کھرب انیس ارب ڈالر کا یہ خسارہ چھوڑ کے گئے یہ کون دے گا یہ ایک سال میں جو ہے آپ سمجھیں کہ پاکستان میں کوئی تیل نکل آیا ہے کہ ہم جو ہے تو پیسے نکال کے تو ان کے جو نالائکیاں تھی ان کی جو کرپشن تھی ان کی جو وہ تھی مس مینجمنٹ کی ایکانومی کی جس طرح سے اداروں کو تباہ کیا ہوا تھا اس میں تو یہ بلکل ایسا ہے کہ یہ گھر ہے جو کہ بلکل تباہ و برباد کر دیا ہو جس کے آپ نے پلمنگ کو بھی اڑا دیا ہو بجلی کو بھی اڑا دیا ہو ہر چیز کو اور پھر آپ آئیں اور کہیں یہ تو گھر بھی تک ٹھیک نہیں ہو بجلی کام نہیں کر دیا ان کو تو سچی بات ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے مہنگائی کا تلفز ان کے موزے نکلنے نہیں چاہیے کیونکہ یہ اس کے بلکل سو فیصد یہ اور کیٹس پارٹی ذمہ دار ہیں انہوں نے صرف یہ ہی کیا ہم تو جو کر رہے ہیں اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو خسارے کو نیچے کم کر دیا آٹھ نو عرب دولار نیچے لے آئے ہیں اور وہ مسلسل نیچے جا رہا ہے ہم ایک سیبالائیسیشن سیچویشن پر لے آئے ہیں ہماری ایک سپورٹز بڑھ رہے ہیں ہمارے جو یہ دیفیسٹ تھے یہ کم ہو رہے ہیں یہ اصل چیز ہے جو کہ جس پہ کہ اب عمارت کھڑی ہوگی انشاءاللہ پاکستان کے اور بہت دور نہیں انشاءاللہ پہلے کورٹر میں اگلے سال کے پہلے کورٹر میں دیکھیں گے کم ہوں گے اسی طرح آپ کے جو سرویسز ہیں وہ بہتر ہوں گی اور کئی قسم کی چیزیں انہوں نے اتنا بڑا زم کیا اس ملک کے ساتھ کہ انہوں نے بورن انویسمنٹ کو بھی روکے رکھا انہوں نے وہ ان کی سکیبڑی ڈیسیجن لی کہ جی رینیوبل انرڈی کو یہ علاو نہیں کریں گے ٹھیک ٹھیک اور اس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا کل اللہ تعالیٰ کے فضل سے پرائم میسٹر کی کوششوں سے وہ بارہ پوجیک جو رینیوبل انرڈی کی ہیں جو کہ آپ کو چار سنٹس پہ آپ کو سستی بجلی فرام کریں گے ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے جو ہمارے لیے ایک آزاب اس ملک کے لیے چھوڑا ہے ہزارہ موٹرے کی تاریخ ہزارہ موٹرے ہزارہ موٹرے دیکھیں یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں سیپاک کا پروجیکٹ تھا کس چیز کی یہ اپنے کلیم لے رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا سیپاک انہوں نے کیا تھا زرداری صاحب کہتے ہیں ہم نے کیا آپ اس میں فیصلہ کر لیں کم نے کیا تھا آپ کا اکٹھے ہیں فیصلہ پاکستان کے ہیے کیے جائے ہیں فیصلہ پاکستان کے ہوتے ہیں حکومت کے جو ہوتی ہیں تو یہ بھی بتائیں نا کہ جو کارکے کا جو پیپلز پارٹی والے شوکے گئے تھے ایک اشاریہ دو عرب کا جرمانہ ہوا تھا پاکستان کو ختم ہو وہ پیرلی خان صاحب کی قریبیلیٹی جو کہ انٹرناشنلی ہے دیکھیں یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کو آج کل ایک عالمی تناظر میں بھی دیکھتے ہیں کسی قسم کی کوئی فرسٹیشن کنفیشن نہیں ہے فرسٹیشن نہیں ہے خان صاحب اتنے کارکنز بلکہ میں آپ نے پور کمیٹی کے ذکر کیا میں اس کا حصہ ہوں جس طرح سے خان صاحب جس طرح سے ریلاکس خان صاحب ہیں میں نے ان کو کبھی اتنا ریلاکس نہیں دیکھا یہ تو دیکھیں یہ تو یہ کہیں گے بکوز ان کی جو پولیٹیکل سرمایہ ہے جس کو ہم پولیٹیکل کیاپٹیل کہتے ہیں وہ اس وقت نیگٹیم میں چلا گیا ہے ہمیں زیرو پہ نہیں پولیٹیکل کیاپٹیم پہ چلا گیا ہے اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا ایک ٹریڈیشن رہی ہے ان کی لیڈرشپ کی کہ ان کی لیڈر نے ہمیشہ پیچھے چھوڑ دیا چاہے وہ کسی ہے اس وقت تو چلے بیماری ہے نا پہلے بھی ان کی ہسٹری رہی ہے کہ کس طرح انہوں نے کمپرومائز کیا اس نے بھی دیل کر کے کس طرح انہوں نے کس طرح انہوں نے کمپرومائز کیا کیونکہ جیل میں رہنے کی عادی نہیں ہے یہ نہیں یہ نہیں رہ سکتے آسفلی زرداری یہ رہ سکتا ہے یہ ہے نہیں اس کے تیوش کے اور اتنے آرام کے اور اتنے کھانیس انہوں کے ان کی عادت ہے یہ تو میں کہتا ہوں کہ بڑا کمال ہے کہ یہ اتنے دو دل سے زیادہ اور دو مولاد صاحب تو سڑکے بند کر رہے ہیں کہ میں نے آپ لوگ کی چلے ہلا دیا ہے یہ تو دیکھیں انہوں نے تو جس طرح سے وہ گئے ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا بڑے بیابی ہو کر ترے کچھے سے ہم نکلے جس طرح سے بڑے بیابی ہو ان کے پاس تو نہ تو رہبر کمیٹی کو بتایا انہوں نے نہ تو حکومتی کمیٹی کو پتہ چلا قوم کو یہی کہ وہ تو چلے گئے ہیں آپ اگر بڑے بیابی دیل کر کے چلے گئے ہیں کوئی دیل نہیں ہوئی ہے یہ تو کہنے کی بات ہے یہ سستین ہی نہیں کر سکتے تھے یہ تو پاکستان تحریکی انصاف تھا جس نے ایک چھو چھوئی زن کا درنہ کیا تو ہم سے بہت ہے جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ درنہ کتنی مشکل چیز ہے وہ جب آئے تھے خان صاحب نے کہا تھا یہ بند گلی میں اپنے آپ کو لے آئے ہیں کوئی وہ نہیں صاحب دیکھیں ویڈر کنڈیشن کی بارشوں کو یہ سستین کر سکتے تھے لوگ جا رہے تھے ان کے لوگ جا رہے تھے ان کے شبی صاحب نے کہا ہے کیونکہ ان کا ضرورت ایک پس پنظر بھی ہے بڑے بے آبرو ہو کے کیا کہیں گے اب آپ کو کہہ رہے ہم نے سکیشن اور کنفیجن میں ڈال دی ہے شبی صاحب پر آپ سکتے تھے یہ آبرو کا شرط کی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شرط دوے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ بے آبرو کون ہوگا ہے کون کے دنوں میں پتہ چل جائے گا آپ کو کس سے بتائے کون کے دنوں میں اگرومت کے کچھے سے بے آبرو ہو کے کون نکلتا ہے یہ ہی کوئی آسکر بہترین کی بات ہے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کو انشاءاللہ جب آئے سے تو آپ مجھے کہتے ہیں پراؤ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا آپ انتظار کریں آپ انتظار کریں آپ دیکھیں گا کہ یہ مجھل مٹیکس کی طرف معاملہ جائے گا میں آپ جائے گا اس کے پہلے آپ رہے میں ایک کومنٹ دیکھیں گا اس کی کیا سولت ہو ہی اس کو درہا آپ کو چکتوں میں یہ چیزیں اپنی شکل لیلنک جائے میں اس کے کومنٹ میں دیکھتا ہوں یہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک آس دینی ہے ایک وہ دینی ہے اپنی شرمندگی کو چھپانا ہے پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ بتائیں کامران مرتزہ صاحب کہ یہ بنیادین کا صریفہ تھا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تھا مجھے یہ بتائیں کہ جب سٹیج پہ کھڑے ہوئے تھے اچھا درگ صاحب ان کے ساتھ ان کے ساتھ ایک اور جمعیت کی ان کے ہی تھے وہ سلاودین ایو بھی سلاودین ایو بھی کون ہے جس میں کہ اس اچھا دی کو شکل دی تھی جو ہارنے والا وہ بھی کہہ رہا کہ دھانلی ہوئی ہے جو جیتنے والا ہے وہ بھی کہتا ہے دھانلی ہوئی ہے یہ مجھے بتائیں یہ کیا یہ کیا تضاد ہے یہ اس کی کیا ایکسپرمیشن ہے کوئی پروگرام نہیں تھا مولانا صاحب کا ان کے آگے کوئی لائے عمل نہیں تھا ان کے پاس ان کے پاس یہ کہنا کہ جی اسٹیفہ بھکرا مہر بخاری یہ تو جی میں آپ کو آتا ہوں وہ بتانا چاہتے تھے کیونکہ وہ پلٹیکلی ارائیلیویٹ ہو گئے تھے وہ بتانا چاہتے تھے اور یہ میں مانوں گا باوجود اس سے کہ جو ان کا دھرنہ ناکام ہوا ہے ان کے پاس کوئی پلین نہیں تھا اس کوئی پلین میں کوئی رب نہیں تھا انہوں نے اپنے آپ کو اپوزیشن کا لیڈر منوالی ہے اور پیٹلز پارٹی اور مسلمیگ میں یہ تو دوسرے چکروں میں ہے نا یہ تو پیچھے چلے گئے اب اگر اپوزیشن کا سمیلی چن کو ان کا کیا جی دھرنے سے پہلے ہی یہ پیچھے جی ہے مریم اندر دیکھیں آپ کو میں صاحب بتاؤں دیکھیں میں مولانا صاحب کی پارٹی کا نہیں ہے وہ کامران صاحب ہے میں ان کو بتاؤں کہ ان کی سیچویشن مولانا صاحب نے کمال کیا کیا کمال یہ کیا کہ ایک ہفتے میں ان کو پڑھا تھا کہ اس سے آگے سسٹین ایک دو بارش ہوئی پھر دوسری ہوئی انہیں ہی سسٹین کر سکتے تھے لوگ چاہ چکے تھے یہ ان کا کردار وہی تھا جو کہ قوالی میں ایک لیڈ قوال ہوتا ہے پیچھے تالیاں بجا رہے ہوکے انہوں نے اپنے آپ کو یہ بہت زن کیا رہے ہیں اپنی پارٹیز کے ساتھ یہ پیچھے کھڑے ہوئے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو اور ان کی لیڈرشپ یہ پیچھے کھڑے ہوکے اور ایزا سیکنڈ پیڈلز جس کو کہتے ہیں پیچھے تالیاں والے گل تو کن کا نقصان ہوا ان کا نقصان ہوا مولانا فضل الرمان میں اپنے آپ کو سیکنڈ پیچھے لیڈر کے طور پر وہ ادھر کے آئے اب آئیسہ بھی سرش آباز شریف اپنے بڑی سکریر ہوگی ہے میں اس کا مختصہ سا جواب دوں انہیں نے بہت بڑی اپنے حکومت کے براہ الزام تھگایا ہے آپ کے سمجھ سے مہنگائی کی بات میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 2018 جب ہماری حکومت ختم ہوئی اگر قیمتیں یہ وہاں ہی رکھتے اور اس سے مہم بننے دیتے تو یہ الزام ہماری حکومت ختم ہوئی کہ یہ قیمتیں تاری سے بڑی اور ہمیں وہاں رکھیں گے یہ اگر قیمتیں آج اس لکھوں اور آج کا دیکھ لیں ایک نگاوار یہ بلی بھی پیدا کر سکتے تو پھر بھی ہم کہہ سکتے کوئی ایک میٹر میں یہ شروع کر سکتے تو اس کو بھی کہہ وہ جو بی ایٹی جو بی ایٹی کہ وہ جو سات حالہ میں کم نے بنا سکی پشاور کے اندر یہ کیا ایک کام کس ہے آج میں عدالتی ہے یہ کہ عمران خان صاحب کا تقریب کر رہے تھے آجارہ بوٹر رہے میں ہمیں یہ تقریب دی ہمیں ارائے تھے وہ ہمیں نہیں کہہ رہا ہمیں تو عمشن سے کہتے ہیں کیا لئے انہیں عدالتی ہے جہاد آئی ہیں انہیں اس وقت نہیں آئی ساتھ میں ساتھ کو لے کہ دنیا نے پیدا پیدا سوچ کیا کہتے تھے کہ ہم دین برہیں گے دن کے پیسے کیوں کہ چاہ سوچ میں گھر گلیں گے وہ گھرー کانے настолько جو صرف میں دیتے ہیں وہ چاہے نہیں دیتے ہیں وہ کیسے ملک کی بات لے کرتے تھے سب سے بری بات جو بھرے صبح اس کے حوالے جانے کیوں جو چیز میں جس کے خدا آتا ہوا اس ملک کی گھبیت بیٹ بڑ گوہ میں سے اس سے بری طبی ہے ان کے سب سے شبلی فراش اب یہ یہاں جنو دا ہر ہے ان کے سکتی سینڈ اپاتسان میں آلہ نہیں دوارا کرتے جو ہادیناکس کے درگے پورا پاتسان سے حمدان چلا رہے ہیں جو بہت ہی ہمبل آدمی ہے اس نے رومنگ دیا دی ایک سکتی کے مطالق اس نے کہا کہ جیسے امر کا ازمان کہیں گے کہ پرائمیس کا ہر اس میں سب سے بڑا سکتی بیٹھ رہے گا وہ بات نہیں کرنے بیٹھا ہے لئے ان کی بات چلکہ ہے پرائمیس کا سکرالی میں یہ کسی منسٹوں کی بات چلکہ ہے اس سکتی کو کہتا ہے کہ میں جانے کی زیت میں میں بچاؤں گا پاکٹران میں حکومت ہے کہ حراء تکphones اس مسیح خاصی صفوں گا انصال اس نے آدھا شکتی تو گزر جپن پرая یادہ سکتی تو گس ماں گزر اللہ اس نے کہا مے اجڑدار نہیں ملا ہمارے پاس اجڑدار نہیں ہے ہماری کو سنتے نہیں ہے ہم کہتریت زیت محب've کریں اب ان کو اجا دی ن Lagoon یہ کہ آپ پاکستان کو اس لیوالز پر لے گئے ہیں پاکستان کے عقیق ایقانومی کو اس لیوالز پر لے گئے ہیں پاکستان کے معاشی حضات اس کے لئے تلوے نے کہ پاکستان کے ہوئے والا ہر آدمی سخت پشان ہے جس جنس میں تاریخ میں طرف جا کر آدمی چیز کو لیکن ہو میں کہتے ہیں کہ پاکستان سے چلے جائے دس لاکھ لوگ بردگار ہوگئے کہ کم دن تلاث؟ دس لاکھ لوگ انہیں کیوں کہ ہم جگہ سکتے ہیں کہ کم تکلائے انہیں نے کہا ہے کہ یہ بردگار دس لاکھ انہیں کہا ہے انہیں نے کہا ہے کہ پاکستان کو بلک سکتے ہیں یہ تو حکومت کس کو ہمیں جواب دیں یہ تو حکومت کارنے چاہتا نہیں ہے ہمیں مربانی کرتے ہیں آپ کو دیریکشن لگے ہم آگے لگے کہیں گے اگر آپ کا بیانی آئی ہے یہ تو جناب دیمارا ہے جو معای فضل عبان صاحب نے آپ کو سترلش کر لیا تو رول لیگ سیکنڈ فیڈل رول ادا کرتے ہیں جو ہے جو بری بار دیکھیں ازادی مارچ میں تمام جوابتے ہم شامل تھیں بلہ ازادی مارچ میں فضل عبان صاحب لیا آپ کے کانسٹریلتی سے کتے لوگ آئی ہیں یہ ماترکتی ہے لیڈرشی کانسٹان کی لیڈرشی پر آئی ہے آئی ہے ان کا غرورت ہوا ہے اس درنے میں غرورت ہوا ہے یہ ان کو تکمبر تھا میں اپنیشن کہتے ہیں کہ مات تکمبر کیا کر رہا ہے امران خان صاحب کہتے ہیں میں بلدیوں سے ہاتھ نہیں ملا کر کیسے ان کے علماء بات ان کے بارے بھی کہتے ہیں نہیں ملایا وہ پوری فیڈ وزیروں کی پاک پہنے بھی جا رہے ہیں اس کے لیڈرگی دیا ہے یہ وہ پوری فیڈرگ کیا کرتے ہیں میں آپ نے کٹیرنٹ ہے کیونک میں کٹیرنٹ ہے ہے جن میں کٹیرنٹا کیا کرتے ہیں یہ ایک بیٹی ہے ڈیٹرنٹوں کا احرام کرتے ہیں ڈیٹرنٹ ہوں ایک بات ان کو کہوں ہمیں گالی جنہ سے ملتنی چیخ ہوگا ہمیں بڑا بڑا نوڑا خانم ہمیں صحت کر دے ہیں ہمیں آپ کی کارت کر دی اگر آپ اس کو ٹھیک نہ کر سکے اس ملک کے لئے تو بتن نہ کر سکے دوسروں کی موٹروں پر تخبیہ لگانے سے آپ کی شرط میں برگی یہ نماز شنیر صاحب کی عزت تھی کہ سی پیپ میں چائنا نے اس ملک میں پہلے چھتا دی چھپن بلزن ڈاللز کا پروجب دیئے تھے انہوں نے گیرہ آزار بیزی پر تکیئے انہوں نے گیس انہوں نے الگی بجلی جی دوسروں کی اپورٹ کر سکتے ہیں آج ہی اپورٹ کر سکتے ہیں آج ہی پیدا ہاں سے بھالت میں انہوں نے کہا کہ اب آپ کو صدق آجئے میں الانجی لے کے آسکت اس ریجن میں سب سے سکتی سب سے سکتا ترمل میں لگا تھا آپ میرے خلاف ریفرنس کیوں میں براتے ہیں آج آپ نے دین بھی میں لے رہا میرے خلیر ریجن میں براتا ہوئا ہے سوار ریفرنس میں براتے ہیں اچھا سوال ہے آپ کا میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے دوسری بات وہ ان کو پتہ یہ لائر ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا اداروں کی تو یہ سارے ادارے ہیں جو کہ مفیوش کر دیئے گئے تھے جس میں یہ اپنی پسند کے لوگوں کو لا کے بٹھاتے تھے یہ جو چیئر میں نائے بھی یہ ہمارا تو نہیں یہنی کا لگایا ہوئے اسی طرح جو کیسز بنے ہیں وہ بھی انہوں نے آپ سے پیپس پارٹی میں انہوں نے پیپس پارٹی میں بنائے ہوئے ہیں بات یہ ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے نا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بورڈز بنا دی ہیں ہم نے یہ کیا بجلی ٹیلنج جی کی بات کر رہے تھے دیکھیں میں تھوڑا بہت انجی سیکٹر کو جانتا ہوں میں نے اس میں کام کیا ہوا ہے جو سب سے زیادہ ظلم کیا یہ ٹیلنج جی کی بات کر رہے ہیں نا کیمت یہ لکتو چھوڑے یہ بالکل جھوٹا ہے برینٹ میں برینٹ کی پرائز کے تھرٹین پرسنٹ تھی اس کی جو قیمت ہونی لگی ہونی تھی چھیک ہے نا برینٹ آئی کی جو انٹرینج پرائز تھی اس کے تھرٹین پرسنٹ پر اس کی پرائز ہونی تھی وہ ایشو نہیں ہے ایک سو پرائز چلیں اس کو بھی ہم ایک سائٹ پر رکھ دوتے ہوں یہ دوسری جو سب سے زیادہ جو دنگرز بات انہوں نے کی تھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ انجی پلانٹس میں مست رن مست رن کا مطلب ہے کہ ایک میرٹ آرڈر ہوتا ہے جو سستی بجلی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے دیکھتی ہے اس کے بعد مہنگی اس میں انہوں نے یہ انہوں نے کانٹریکٹ کیا جس میں کہ آپ چاہے خریدیں جس کو کہتے ہیں ٹیک اور پیک کہ آپ چاہے استعمال کریں نہ کریں ہمیں آپ نے پیسے دینے یہ اس قسم کی جیز انہوں نے کیا اور آج یہ کہتے ہیں کہ جی بجلی اور گیس انہوں نے مہنگی ترین بجلی بنائی ہم سستی ترین بجلی بنا رہے ہیں کل اپنے سیتاہ کیا ہم نے آٹھ سو میکا وارڈ کا رنیو بارہ پروجیکٹس کل ہم نے پانچھل کوز کیا اس کا وہ تو بھانچھل کر رہے ہیں نہیں پانچھل کوز کا مطلب ہے ایک ادھا فائد ہے پڑرا مہنی ہوگی پاک پوچھنے میں نے رہے ہیں پوچھنے میں نے کیسے رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اب آج پاری سوال پوچھیں یہ اگلی اگلیکشن ہم حاصل لڑیں گے میں آپ کو آج بتا رہتا ہوں کہ یہ ان کی زمانہ پر ضبط ہوں گی انشاءاللہ یہ آپ ایسے اتنا بیٹر الیکشن قرآن پر ایسا رکھیں گے اتنا شبلی پر آپ سب کہہ رہے ہیں ایترا اچھا کام کر رہے ہیں کہ مخالفین کی زمان پر زبط ہو جائیں گی اگر وہ ان کے پیچھے رہے تو سب کی زمان پر ہماری پر زبط ہو جائیں گی یہ آپ حسکر جائے ہیں یہ کلی變یار بار تسکرہ کرتے ہیں نکے کے پاس کسا حسکر ہے نکے کے اب آپ ہی ناکھ کر رہے ہیں نہیں نکے کے اب آپ ہوں گے تو یہ جو ملالہ صاحب ہے ملالہ صاحب ہے وہ آج اس چیز تو وہ ان کو وہ ہے وہ کیسے پہتنا رہے ہیں فضل احمان صاحب چمی صاحب کہہ رہے ہیں وہ کیسے پہتنا رہے ہیں فضل احمان صاحب جو آج بننوں میں کہہ رہے تھے کہ بس جلتی شروع ہو گئی ہے یہ آئیتیں آئیتیں آپ نے ایک phase مکمل کیا مومن کا آپ دوسرے phase میں چلے گئے ہیں آپ نے اپنے تین phase مکمل کیا ہے تین phase تک آپ آرے ہوئے جانا تھا یہ دوسرے phase کے ٹائم لیند کیا اور تیسرا phase کیا ہے اس کے بات اور اسی کامیابی کی کیا وہ ہیں میار کیا ہے کامیابی کا کامیابی کا ایک میار تو انہوں نے اپنے پسکر کر دیا دوسرے کو میار حدی تک تقریب نہیں کر سکے کہ مولانا اس بات میں کامیاب ہو گئے ہیں صاحب نے آپ کو اپنے آپ کو سبجہ سالی لگائیں اسے سمجھ دکھائیں مجھے دکھائیں احبیت وہ خاولvaluation تو وہ بھی ایک سے جنہوں سے آگیا تو اگر ساہر سے واپس سولہ پر جنے جائے ہیں تو بڑا اپرا پرابلم نہیں ہے نا مگر یہ دیکھے گا کہ یہ جن ملوں کا ان کا وہ ہے جن نہیں نہیں ہے اندر اندر جنہ ان کو خارف ہونا ہے اور یہ ہماری مومنٹ کی نتیجے میں یہ پیلا پچھر ہم نے جنہوں نے نکال دیا اس دیوار کا باقی پچھر باقی ساتھی ملیں گے لون ہمارے ساتھ ہوگی شیشت پارکی ہمارے ساتھ ہوگی ہم ان کے ساتھ ہوگی ایک اینٹیوں کی پچھر باقی ملے باقی ساتھ ہوگی ہم ساتھ ہم دیکھتے ہوں پاکستان خواب سے فہرد کریں گے اور اس سے بھی بڑا جو ہمارا گول ہے کہ اقتدار خالی نہیں بننا چاہیے اختیار دید منا چاہیے یہ دکھر جو اعتب ہے کبھرن ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اقتدار کافی اعتبار یہ اقتدار کافی اقتدار نہیں تھا جی جی شبی صاحب اقتدار اقتدار کی بات کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا یہ بات کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھن رہا کہ انہوں نے بات اس طرح کیسی ہے مجھے نہیں پتا رات ناظر میں بات کی ہے تو ایڈن لو رات صاحب کے سارے دیانات کسی طرح سنجیدہ لے رہے ہیں تو وہ آپ کی لیٹرشیم کے بارے ہیں یہ سنجیدہ لے رہے ہیں یہ تو رات کا تازہ پہلہ آپ نے کہا کہ امران خان صاحب کو غصق کیا آیا امران خان صاحب نے دو دن چھوٹی کر کے کیا کرتے رہے ہیں چھوٹی پرانیسٹر کیا ہے دو دن کے بعد وہ برسک ہیں برسک ہمارے پاس ایک دادار نہیں میں تو جب دیکھوں ہمیشہ آپ لوگوں سے برسکتے ہیں یہ نہیں بات ہے کالت کا برسکتا تھا وہ ہمارے پر نہیں تھا کس سے تھا وہ کچھ اور لوگوں پر برسکتے ہیں جن کو سمجھ آگئی ہے ہمارے پر برسکتے ہیں ہمارے پر زمانے سے برسکتے ہیں کال کا برسکتے ہیں انہی طرح کھڑی ہے انہی طرح کھڑی ہے انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے سال کے پہلے قوارٹر سے جو مہنگائی کی جو سبب پہلے انشاءاللہ بیتری آئے گی اور ایک بہت ہی اچھا باب کانے والا ہے پاکستان اور یہ جو بہت ہمارے پاکستان انہوں نے اٹھائی ہیں کس بنیاد پہ ہوں یہ مطلب ہے کہ ایک ایسی مزاگ یہ مزاگ کمجھ جائے ہیں مطلب ہے کہ مولانا یہ جو ہے نا ابھی یہ ہرے ہوئے جوارگر کی طرح یہ باتیں کر لیں یہ بات سبب پہلے کامران صاحب کم در مدر چماؤں گا لیکن کامران صاحب وہ یقینی حضرت کا سال کے پہلے قوات کا بہت اچھا بہت آنے والا چلے ٹھیک ہے بہت چلے کامران صاحب اچھا بہت آنے والا ہر کسی اپنی اپنی تشریح ہے کامران مدرزب آپ کا بہت شکریہ سیدر شبلی فراد صاحب سیرو بہت 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 شکریہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ جب یہ صحت اور ڈیفرنٹ پولیٹس ہے اور گھرنے کی ساتھ سے آگے بڑھ کر پاکستان کو بنانے کی ساتھ سے بڑھیں گے اچھا بکانے والا ہے اس پہ کنسز ہے ہمارے تین پیلے اس کا جو کل مختلف الخیال ہے اپنی اپنی تشریحات ہے کل تک لیے سید انوارو الحسن اور مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے کل آج بچ کر پانچ کن پہ دوبارہ ملاقات ہوگی سب تک کے لیے اللہ حافظ